ورلڈ کپ کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور احمدباد میں جہاں تک ہوتیلز کا سوال ہے کمرے نہیں مل پا رہے ابھی کہ اگر حالت دیکھیں تو فائسٹار ہوتیلز میں تو ایک بھی کمرہ ایویلیبل نہیں ہے اگر فور سٹار کیٹیگری میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جیب ہلکی کرنی پڑے گی وہ بھی چند روپیے نہیں زیادہ لگبک پچاس ہزار روپیے جتنا قرائے بڑھا دیا ہے ایک رات کا کیا کچھ کارن ہے کیا ڈیمانڈ ہے سپلائے کی کیا ستیتی ہے یہ پوری بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتل ریسٹوریشن ایسوشین کے چیف ہیں سومانی صاحب ان سے بات کرتے ہیں سومانی صاحب کیا یہ اچانک کیوں اتنا بڑھلا ہو آج دیکھتے ہو کہ یہ آج ورلڈ کپ پہلی بار احمدباد میں ہونے جا رہا ہے اور یہ اس کا جو آج شہاک ہے بہت زیادہ لوگ ہے اور ابھی جو کیپیسٹی موڈی جی سٹیڈیم کی ہے ایک لاکھ باتیس ڈیار کی کیپیسٹی ہے تو آج قریب تھرٹی فائدہ فورٹی پرسن لوگ باہر سے آتے ہیں تو آج اتنی کیپیسٹی نہیں اچھی ہوتل میں احمدباد میں فائی سٹار تری سٹار فور سٹار میں تو ڈیمانڈ سپلائے کا بہت بڑا گیپ ہے اسی کارن سے آج یہ ریٹس بہت بڑے ہائک ہو گئے ہیں پر اتنا مطلب فائی سٹار ہوتل میں سے کم رہی نہیں ہے اور ہے تو فور سٹار وہ بھی پچاس ہزار تک کیمتیں اب کیا ہے کہ جو ہوتل اندرسٹری والے بول رہے ہیں کہ جب ہم نے کوویڈ میں جب ہم نے دو دو ہزار روپے میں روم بیچے اور اتنی بھاڑی نقصان کیا تو آج یہ کوئی کرکیٹ ایک لگزوری ہے کوئی کوئی نیڈ تو ہے نہیں تو جب کوئی لگزوری کے لیے آ رہا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پیسے کما ہے تو ہر ہوتل والا اپنے اپنے حساب سے ریڈ رکھتا ہے ہر ایک کا اپنے اپنے صدان دے اور ہوتل اس میں کوئی انٹریفیر نہیں کر سکتی نہ ہی سرکار کا انٹریفیر ہوتا ہے کبھی نہ اس میں انٹریفیر کر سکتی ہم بلکل تو یہ سمانی صاحب بتا رہا ہے کہ دیکھیں فائد سٹار ہوتل کے تو کوئی کمرے ہی ایویلیبل نہیں فور سٹار کی کیٹیگری میں آپ کو میں کچھ کمرے بھی دکھاؤں گا یہاں ان کے ریٹس کیا ہے پورے احمدباد میں کس طریقی کی ستھیتی بنی ہوئی ہے یہ کمرے دکھاتے ہیں ہم آپ کو اس کے بعد ریٹس دکھاتے ہیں یہ ہم ایک فور سٹار پروپٹی میں ہیں جہاں پر اس کے دام جو ہیں وہ لگاتار بڑھاتے جا رہے ہیں اور یہاں پر میں ان سے گزارش کروں گا جرد کمرہ کھولے تو اسے اور اب آپ کو دکھا پائیں گے کی کیا ستھی ہے جیسے یہ اگر ایک کب ڈیلیکس کمرے کی لیے جائیں گے یہاں پر یہ آپ کو کمرہ دکھا رہے ہیں یہاں ڈیلیکس ہزار روپیے آپ کو چکانے پڑ سکتے ہیں اگر آپ کو میں کورے فگرز بتاؤں تو میں نے کچھ چیزیں دیکھیں دیکھیں یہ احمدباد کی پندرہ اکٹوبر کی تاریخ کی ریٹ دیکھیں فائسٹر پروپٹی میں اگر آپ جاتے ہیں تو ایک ہی ہوتل آج کے دن میں ایویلیبل ہے اس میں بیالیس ہزار اس کا ریٹ ہے پلس سات ہزار روپیہ اس کا ٹیکس ہے یعنی آپ کل ملا لیے پچاس ہزار میں اگر آپ کو یہ پڑتا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور تصفیر چوتیس ہزار پر نائٹ اس کے بعد چھے ہزار روپیہ ٹیکس یہاں پر آپ دیکھیں بیالیس ہزار پر نائٹ کا نام اس کے بعد سات ہزار ٹیکس اٹالیا انکر کے ایک چوہے وہ وہاں پر تھری سٹار کیٹیگری کی اس کی سولہ ہزار پلس تین ہزار ٹیکس یہاں پر دیکھیں بائیس ہزار پلس چار ہزار ٹیکس چھبیس ہزار پلس ساڑھے چار سے اوپر ہزار ٹیکس یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر جائیں گے تو 20,000 پلس 6 یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں ریجنتا یہ 4 سٹار کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں جہاں پر 48,000 پلس 8,000 ٹیکس ہیں یہاں پر 8,800 یعنی لگ بگ 9,000 ٹیکس ہے اس کے بعد یہاں پر لیمنٹری میں گئر بات کریں تو 37,000 پلس 11,000 ٹیکس تو یہ 4 سٹار کیٹیگری یہ پر نائٹ کی بات کر رہا ہوں آپ کو یہ کیٹیگری میں اگر جاتے ہیں یہ کمرہ ہے یہاں پر آپ دیلیکس روم جسے کہیں وہاں پر جائیں گے تو آپ کو پچاس ہزار روپیے تک چکانے پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کمرے اگر آپ کو دکھائیں اگر آپ لاکزوریوس کیٹیگری میں جاتے ہیں تو وہ واہاں پر آپ کے لئے آج جاتے ہیں تو وہاں کے لئے تو آپ کو اس کے ریٹ جہاں پر اگر کمرہ مل جائے وہی بڑی بات ہوگی اور اس میں بھی ریٹ اگر دکھا جائے تو یہاں پر آپ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر اگر آپ جاتے ہیں ہائر کٹیگری میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ بڑی کٹیگری میں جہاں پر آپ کو بزنس کٹیگری میں دیا جاتا ہے اس کے دام لگ بگ ایک لاکھ کے آس پاس ہے تو یہ ریٹ ہے یہاں پر آپ جائیں دیکھئے کمرہ اس کے ساتھ اٹیش ہوگا یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ کمرہ ہے یہاں پر یہ اس طریقے کا کمرے میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ رویے تک چکانے پڑ سکتے ہیں یعنی ڈیمانڈ اتنی ہے اور جس طرح سے جو ہوتل ایسوشیزن کے چیف سومانی جی نے کہا کہ دراصل ہوتا کیا ہے کہ اہمدباد میں جتنی ڈیمانڈ ہے اگر ایک لاکھ 32 ہزار کی کیپیسٹی کیا سٹیڈیم اس میں آپ مان لیجئے کہ 20 سے 25 ہزار لوگ ہی اگر میچ دیکھنے کے لیے باہر سے آتے ہیں اور اس کو رکنے کی ویوستہ تو 20 سے 25 ہزار جو گیسٹ آئیں گے ان کے رکنے کی ویوستہ کی اتنے انتظامات نہیں ہیں ایسے میں ہوتلز انڈیسٹی کے لوگوں نے یہ دام بڑھائے ہیں 4 سٹار کے اوپر یعنی 5 سٹار کی کیٹیگری میں تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا کوئی کمرہ چکی ورلڈ کپ کے لیے جو بھی کرکٹ ٹیم یہاں پر آئے گی ان کے سٹاف ہوں گے وہ پہلے ہی سے یہ گروپ بوکنگ جسے کہیں وہ ہو چکا ہے وہاں پر اور اس کے بعد آپ کے بعد 4 سٹار 3 سٹار پروپرٹی کی کیٹیگری لیکن اس کے دام جس طریقے سے بڑھے ہیں چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہیں ڈیمانڈ کے سامنے سپلائی کی بات کی سومانی زیادہ نے جس طریقے کہا کہ دیکھیں ڈیمانڈ تو ہے اس کے سامنے سپلائی نہیں ہے چونکہ اتنی rooms آیویلیبل نہیں ہیں اور اسی کے چلتے اس طریقے سے دام لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور اس پہ کوئی کمانڈ نہیں ہے کسی کا کنٹرول نہیں ہے اور اسی کے چلتے کرونا کے وقت میں دیکھا تھا یہی ہوتل اسوسییشن نے ڈھائی سر تینہ جار روپے میں کمرے لوگوں کو مہیا کرائے تھے اور آج وہی ہوتل اسوسییشن ہے ان کی اور سے اگر ریٹس کے بارے میں دیکھا جائے تو فورسٹار کیٹیگری کے وہی پچاس جار کے آس پاس کے ریٹس ابھی کے آپ آن لائن میں اگر دیکھنا چاہے تو وہاں پر آپ کو اس طریقے سے ریٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی ورلڈ کپ کی میچز اگر آپ کو دیکھنی ہے اس میں بھی بھارت پاکستان کا جو جھنگ ہے وہ اگر آپ کو دیکھنا ہے موڈی سٹیڈیم میں اور آپ احمدباد آتے ہیں تو آپ کے پاس یا ہوتل میں ٹھہرنے کے ویکل بلنہ کے برابر ہوں گے اور وہاں پر اگر آپ رکنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو اپنی جیب بھاری پیوان پر حلکی کرنی پڑی جہاں پر آپ کو پچاس ہزار روپیے تک کے پیسہ چکا نہ پڑ سکتا ہے کیمیرامنک مارسنگ کے ساتھ جنگ گوے نیوز ایڈین انڈیا احمدباد